محمد رافع خان زون نمبر تیرہ ڈی کے لیے موضوع امیدوار محمد رافع خان رعوف خان خدمات کے شعبے میں ایک ایسا نام ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مظلومہ کی آواز رافع خان قوم کے سچے خدمتگار کی حیثت سے جان جاتے ہیں ان کی سماجی ملے خدمات کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے عوام کے دکھ در میں شامل ہونا رافع خان کی فطرت ہے زون نمبر تیرہ ڈی کے لیے ان کا متبادل امیدوار ملنا اس لیے بھی ممکن نہیں کہ عوامی سماجی خدمات میں رافع خان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا زون کی عوام کا شدید اصرار ہے کہ رافع خان اس حلقے سے ان کی نمائندگی کرے کیونکہ زون تیرہ ڈی کو مثالی زون بنانے ترخیات کرنے بلدی بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے محمد رافع خان کو یہاں سے مجلس کی امیدواری ملنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ سیکڑوں کارکنوں ساتھیوں کے ساتھ رافع خان آج مجلس کے مقامی دفتر پہنچے اور زون نمبر تیرہ ڈی کے لیے مجلس کی امیدواری طلب کی محمد رافع خان کے ہمراہ ان کے سیکڑوں کارکنان نے مجلس کے مرہتوارا صدر فیروس خان لالا سے پرزور مطالبہ کیا کہ انہیں امیدواری دی جائے اس موقع پر فیروس خان لالا، زلہ صدر مرزا امجد بیگ، مرزا نواب بیگ، غوث سابری، سرور خان، شیخ ربانی، سوہیل پٹیل، شکیل ماسٹر وغیرہ موجود تھے موسیقی پارٹی کے لیے چا چا کیا اور چا ضرورت پڑی تو اس مومن پر میں تلیار رہا ہے چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو پچھلے دس سالوں سے میں پارٹی میں ہوں پارٹی کا جو بھی جہاں پر بھی کام رہا میں وہاں پر رہی رہا اور یہ جو نو جوانا ہے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کی خواہش ہے ان سب کا گینہ ہے جو آپ کی مانگ ہے اور جو آپ کی سوچ ہے اور آپ کے جذبہ ہے یہ میں آپ کے ہمارے قائد نقیب ملت علاج بارسٹرہ سلطین عویسی صاحب کے پاس آپ کے تعلق سے میں آپ کو رکھوں گا اور وہاں سے جو بھی آدھش آتا ہے اس پہ انشاءاللہ وطالہ پورا حمل کرنے کی کوشش ناندر زلدے کی اور شہر کی تمام جن کریں گے اس کا میں آپ کو پہلے بار بات آتا ہوں ماندر کارکراتوں کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ وطالہ اور مجھے امید میں پارٹی میں دس سال سے خدمت کرتا ہوں جہاں بھی ضرورت پڑی جو بھی کام کی میں وہاں تیار رہا چاہے وہ میمورنڈم کا مسئلہ رہنے دو چاہے پولیس ٹیشن کا مسئلہ رہنے دو چاہے محلے کے کوئی بھی کام رہنے دو اور سبھی نے مجھے کہا کہ آپ ٹھہرو ہم تمہارے ساتھ ہیں میرا ورک دیکھ کر میرے دوستوں نے میرے بھائیوں نے میرے گھر کے لوگوں نے سبھی نے یہی کہا کہ آپ ٹھہرو ہم تمہارے ساتھ ہیں پارٹی والوں پہ پارٹی کے ذمہ دار حضرات تھے ہائی کمان سے میرا کیرڈے میرا نکالے جو بھی بایڑا تھا اس میں تو میں کوئی ٹکٹ دینا ہی ہوگا کیوں تو میں دس سال سے پارٹی میں ہوں پارٹی کے خدمت کر رہا ہوں پارٹی میں جہاں بھی جو بھی کام ضرورت پڑے ہم ہم کے ساتھ رہے فیروز لالہ کے پاس آئے ہم ڈیلیکیشن دینے کے لیے جو ایک فارمالیٹی کے طور پر دی جاتی ہے اور وہ فارمالیٹی ہم نے آج پوری کر لے اور فیروز لالہ سے درخواست ہے میری کہ وہ تو مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور پارٹی کے سبھی حضرات مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں چاہے کوئی بھی رہنے دو میں درخواست کرتا ہوں فیروز لالہ سے اور جو بھی پارٹی کے سبھی ذمہ دار حضرات سے ہمجد بیگ سے مرزا ہمجد بیگ صاحب اللہ صدر سے کہ آپ مجھے ٹکٹ دی جائے فدمت دیکھ کے بچوں کا جذبہ دیکھ کے گلی آلو کا مہلے آلو کو سب کی جذبہ سے ون سائٹ جیتا کے سیٹ لاؤں ہمارے خائد سے یہ کہنا چاہوں گا بیرشتر رسول الدین اویسی صاحب سے ینگ نیتا ہے اور کافی سالوں سے نو دس سالوں سے ہمارے رافی صاحب بہت پارٹی کے کام انجام دیتے ہیں تو ہم ہمارے نوجوانوں کی پوری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے رافی صاحب کو ٹکٹ دو اور انشاءاللہ ہم پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ رافی صاحب کو بھرپور اوٹنگ کے ساتھ چنا کر لائیں گے اور انشاءاللہ ہم ون سائٹ اوٹنگ کریں گے اور پوری پوری کوشش کے ساتھ ہم جتانی کی کوشش کریں جب سے مہارشتر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشنز آئے ہیں تیرہ نمبر وارٹ کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر کئی لوگ خواہش مہند ہیں اس ٹکٹ پر لڑنے کے لیے آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پرباق نمبر تیرہ سے کئی اچھکمی دواروں نے یہاں سے مجلس کے ٹکٹ پر لڑنے کی خواہش ظاہر کی ہے اسی زمن میں آج رافی خان جو چوپالا کی رہنے والے ہیں انہوں نے سائکڑوں اپنے کاریکراتوں کے ساتھ آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے مرہ ٹوڑا صدر علی جناب فیروس خان لالا صاحب کو ایک درخواست دی جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس پر بھاگ میں لڑنا چاہتے ہیں واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ اس ملک کے نوجوان ہیں اور نوجوان جوہ در جوہ مجلس اتحاد المسلمین میں شملیات اختیار کرتے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو پچھلے باری سے کئی زیادہ مضبوط کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ سے لڑے جس طرح آج ایک اپلیکیشن نہیں ہے اسی طرح سے اور اپلیکیشنز آئیں گے لیکن جس طرح پارٹی کا پروسیجر ہے کہ ہم یہ اپلیکیشنز کو آگے ہمارے مہارشتر کے صدر علی جانب امتیاز جلیل صاحب کو اور ہمارے نیشنل پرسیڈنٹ علی جانب الحق بریسٹر سودی نویسی صاحب کو یہ فیکس کے ذریعے ہم لوگ ان کے جو درخواست آئی ہوئے ہیں وہ وہاں پر بھیجیں گے اس کے بعد جو پارٹی کو وہاں سے حکم ملتا ہے اس کے مطابق پارٹی